بیگم نصرت بٹو کے انتقال پر وزیراعظم کی جانب سے عام تحتیل کے اعلان کے بعد ملک برکی طرح وفاقی دار الحکومت کے سرکاری دفاتر تعلیمی دارے اور اسپتال بند رہے کابینہ کا اجلاس منسوخ اور قومی اسمبلی ایوان سدر اور سپریم کورٹ سمید تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں کر دیے گئے دس روزہ سوک کے اعلان پر شہر میں سیاسی سماجی اور کاروباری سرگرمیاں موتل رہیں نصرت بٹو نے اسلامباد میں کئی نشیب و فراز دیکھے ان کی وفات پر شہر اقتدار میں بھی اداسی چھائی رہی شہری یہ بھی کہتے ہیں کہ اس قومی سوک کے باعث آئندہ دنوں میں بھی سرکاری بھی سیاسی اور سماجی سرگرمیاں ماند ہی رہیں گی بیگم نصرت بٹو کے انتقال پر نہ صرف بٹو خاندان کے چاہنے والے ان کی رفقہ اور پیپلز پارٹی کے قائدین اور کارکنان غم سے دوچار ہیں بلکہ پوری قوم ہی افسردہ ہے کیمرمن محمود قریشی کے ساتھ ٹکا خان ثانی دنیا نیوز اسلام آباد